بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گزشتہ روز ہم نے مسادر کو بطور امدادی فعل استعمال کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کی تھی پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ کیوں کر ایک مصدر جملے میں امدادی فعل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ امدادی فعل وہ فعل ہوتا ہے جو کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو مکمل کرتے ہیں اور کبھی تو یہ امدادی فعل اصل فعل کے بعد آتے ہیں اور کبھی کبھی امدادی فعل جو ہیں وہ اصل فعل سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے جی کہ امدادی فعل جو ہوتا ہے جملے کو مکمل کرتا ہے جملے میں وضاحت پیدا ہوتی ہے اس نے خوبی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر فعل کی حالت کا پتا چلتا ہے کل ہم نے جو مسادر کیے تھے ان میں یعنی جو مسادر ہم نے امدادی فعل کے طور پر استعمال کیے تھے ان میں دینا لینا آنا ڈالنا جانا پڑھنا اور اٹھنا کا استعمال تھا اس میں ہم نے کچھ جملے بنائے تھے جملوں کی کچھ مش کی تھی اور ساتھ میں ان کا تجزیہ بھی کیا تھا اس سلسے میں میں نے آپ کو آپ پر واضح کیا تھا کہ اس سوال میں ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جملہ بنانے کے بعد جملے کا تجزیہ کیا جائے یہ دیکھا جائے کہ فعل کے ساتھ امدادی فعل استعمال ہوا ہے یا نہیں بعض اوقات طلبہ امدادی فعل کو فعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس سبب جملہ غلط ہو جاتا ہے اور اچھے خاصے کنفرم ماس جو آپ کو ملنے چاہیے آپ ان سے محروم ہو جاتے ہیں لہٰذا جب آپ کو معلوم ہے یہ چند مسادر ہیں جن کا امدادی فعل کے طور استعمال جو ہے وہ سوال آئے گا تو لہٰذا اگر ان جملوں کی تھوڑی سی مش کر لی جائے تو آپ یقینی طور پر اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں آخری جو ہم نے مستر کیا تھا وہ اٹھنا تھا اور اس کے بعد نیکس مستر آپ دیکھ رہے ہوں گے رہنا رہنا مستر کو امدادی فعل کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اس کی مش کرتے ہیں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے رہنا میں مضمون لکھ رہا ہوں میں مضمون لکھ رہا ہوں اب یہاں پر لکھنا فعل ہے اور رہا امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے پھر دیکھ لیجئے گا ذرا میں مضمون لکھ رہا ہوں اب لکھنا فعل ہے رہا امدادی فعل ہے واضح ہوا کہ یہ جملہ اپنی جگہ پر درست ہے دوسرا جملہ دیکھئے زیادر رحمان کراچی جا رہا ہے زیادر رحمان کراچی جا رہا ہے اب جانا فعل کے ساتھ رہا امدادی فعل استعمال ہوا ہے غور کیجئے گا کہ جانا فعل جا یعنی کام کا کرنا اس میں پیا جا رہا ہے یہ فعل ہے اور رہا اس جملے میں امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے تو یہ واضح ہوا کہ فعل بھی موجود ہے امدادی فعل بھی موجود ہے اس اعتبار سے یہ جملہ درست ہے آپ نے ایسے ہی ایک دو جملے اپنے طور پر ضرور بنانے ہیں اور ان کی مشکر نہیں ہے اس کے بعد جو نیکس مزدر ہے جسے ہم نے امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا ہے وہ ہے چہنہ دیکھئے گا چہنہ ہمیں بروقت نماز پڑھنی چاہیے ہمیں بروقت نماز پڑھنی چاہیے تو یہاں جو ہے وہ پڑھنا فعل ہے اور چاہیے امدادی فعل ہے تو کیا ہوا کہ نماز پڑھنا فعل ہوتا ہے یا فعل ہے اور چاہیے امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے یوں چاہنا مزدر کا امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا جملے میں وضاحت بھی ہوتی ہے اور جملے کی تکمیل یا کاملیت کا احساس بلکل واضح ہے اسی میں دوسرا جملہ دیکھئے میں کالج جانا چاہتا ہوں یا میں کالج پڑھنے جانا چاہتا ہوں اب اس میں دیکھئے کہ جانا جانا جو ہے وہ فعل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور چاہتا یا چاہنا امدادی فعل کو طور پر استعمال ہے تو اس طرح سے اس جملے میں بھی فعل اور امدادی فعل دونوں واضح ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ جملہ مکمل ہے درست ہے کیونکہ تجزیر میں ہم نے فعل اور امدادی فعل دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر موجود پایا ہے اگلا مستر آپ دیکھ رہے ہوں گے کرنا اب کرنا کو امدادی فعل کے طور پر استعمال کریں تو آپ کے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے صبح جلدی اٹھ جایا کرو اٹھنا فعل ہے کام ہے اٹھ جایا اٹھ جایا کرو اٹھ جانا اٹھ جانے میں مکمل مفہوم فعل کا مکمل مفہوم موجود ہے اور کرو میں جو ہے وہ کاملیت ہے جملے کی تکمیل جو ہے اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ صبح جلدی اٹھ جایا کرو کہ اٹھ جانا کام کا ہونا پایا جا رہا ہے اور کرو جو ہے یا کرنا جو ہے وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اب اس میں دوسرا جملہ دیکھئے اببا جان صبح سیر کے لئے جایا کرتے ہیں اببا جان صبح سیر کے لئے جایا کرتے ہیں سیر کے لئے جانا فعل ہے اور کرتے امدادی فعل ٹھیک ہوگے جی اببا جان صبح سیر کے لئے جایا کرتے ہیں اس میں امدادی فعل کے اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل بلکل بازے اور نمائع ہے اور جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں دونوں جیسے پاتے ہیں جس کا مطلب بازے بلکل کلیر ہے کہ یہ جملہ اپنی جگہ پر درست ہے اس میں دوسرا جملہ میں بول رہا ہوں تو جو کیجئے گا کوہ پیما تیزی سے پہاڑ پر چڑھنے لگا سوری معافی چاہوں گا نیکس مسدر ہے لگنا آپ دیکھ رہے ہیں بچے کو کھیلتے ہوئے چوٹ لگی بچے کو کھیلتے ہوئے چوٹ لگی چوٹ فیل ہے اور لگی امدادی فیل ہے چوڑ لگنا امدادی فیل اور فیل دونوں موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جملہ اپنی جگہ پر مکمل ہے دونوں جیسے پائے جا رہی ہیں اور ہر اعتبار سے جملے کو مکمل کہا جا سکتا ہے جسے پہلے جو جملہ میں دھورا چکا دوبارہ دھورا رہا ہوں کوہ پیما تیزی سے پہاڑ پر چڑھنے لگا کوہ پیما جو پہاڑوں پر لوگ چڑھتے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرتے تیزی سے پہاڑ پر چڑھنے لگا چڑھنا کام کا ہونا پایا جا رہا ہے چڑھنے لگا فیل اور امدادی فیل دونوں موجود ہیں اور فیل اور امدادی فیل کی موجودگی سے بلکل یہ بات یہ حقیقت اپنی جگہ پر واضح ہے کہ جملہ مکمل ہے اور اس اعتبار سے اس جملے کو درست قرار دیا جا سکتا ہے یا یہ جملہ بلکل درست ہے اس کے بعد کا مزدر دیکھئے جسے ہم نے امدادی فیل کے طور پر استعمال کیا ہے دیکھئے آپ سکنا سکنا کا جملہ آپ کے سامنے ہے محنت کرو کامیاب ہو سکتے ہو محنت کرو کامیاب ہو سکتے ہو کامیاب ہونا جو ہے اس میں کام کا کرنا کام کرنے کا مفہوم بلکل واضح ہے جملے کے پہلے اسے میں بھی جو ہے وہ کام کا فیل کا جو ہے وہ اظہار موجود ہے اور اس کے بعد ہو سکتے ہو سکتے ہو تو اس میں بھی فیل اور امدادی فیل موجود ہے یوں فیل اور امدادی فیل کی موجودگی میں اس جملے کو درست کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ اپنی جگہ پر مکمل ہے اسی سکنا کے اعتبار سے دوسرا جملہ دیکھئے بیماری کی وجہ سے احمد امتحان نہ دے سکا بیماری کی وجہ سے احمد امتحان نہ دے سکا امتحان نہ دینا یعنی امتحان دینا جو ہے وہ فیل ہے کام کا کرنا ہے کام کا ہونا ہے نہ دے سکا سکنا امدادی فیل ہے ٹھیک ہے تو بیماری کو جیسے احمد امتحان نہ دے سکا اس اعتبار سے فیل اور امدادی فیل کی موجودگی جملے کی کاملیت کا اظہار ہے اور وضاحت ہو رہی ہے کام کے کرنے ہونے کی آگے دیکھئے جو اگلا مصدر آپ دے رکھیں دیکھ رہے ہیں رکھنا مہنگائی نے زندگی مشکل بنا رکھی ہے مہنگائی نے زندگی مشکل بنا رکھی ہے یہاں پر بھی مشکل بنانا ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ ایک فیل کا تاثر موجود ہے اور رکھنا امدادی فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے تو اس جملے میں بھی فیل اور امدادی فیل دونوں موجود ہیں یوں ہم یہ کہہ سکتے کہ جملہ بھی مکمل ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں ہر دو چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اس میں ایک اور جملہ دیکھئے گا دعا کے اثر نے اسے دن بار سلائے رکھا دعا کے زیر اثر یا دعا کے اثر نے اسے دن بار سلائے رکھا سونا فیل اس میں پیا جا رہا ہے مفہوم موجود ہے سلائے رکھا رکھنا امدادی فیل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو اس جملے میں دیکھئے فیل بھی موجود ہے امدادی فیل بھی موجود ہے اسے دبار سے اس جملے میں ایک کاملیت موجود ہے مفہوم بلکل واضح ہے فیل کی حالت کا پتہ چل رہا ہے اور جملہ مکمل اور واضح واضح ہے چکنا دیکھئے گا احمد برائی سے توبہ کر چکا احمد برائی سے توبہ کر چکا توبہ کرنا فیل بلکل واضح جو فیل کی حالت ہے اس کا پتہ چل رہا ہے ٹھیک ہے توبہ کرنا تو کر چکا چکنا فیل امدادی فیل احمد برائی سے توبہ کر چکا اس میں بھی فیل اور امدادی فیل دومہ پنجھدہ پر موجود ہے اور جملہ صاف اور واضح ہے اگلا جملہ اس میں دیکھئے گا اسی چکنا مزدر سے جملہ جو بنایا میں دونوں بھائی سکول جا چکے ہیں سکول جانا کام ہے فیل ہے چکنا پھر امدادی فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے دونوں بھائی سکول جا چکے ہیں تو یہ اس میں بھی اب دیکھ فیل کی حالت بلکل واضح ہے اور کام کا کرنا ہونا جو ہے اس کا مکمل احظار دکھائی دیتا ہے اور آگے جو ہے جا چکے ہیں چکے امدادی فیل کے طور پر یا چکنا امدادی فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے یہ چند وہ جملے ہیں جن کے میں نے آپ کے سامنے چند وہ مستر ہیں جن کے جملے میں نے آپ کے سامنے بنائے ان جملوں کی آپ نے مش کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جملے بناتے ہوئے آپ تجزیہ ضرور ساست کرتے چلے جائے جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ جملے جو ہے اس میں فیل اور امدادی فیل دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں جب فیل اور امدادی فیل دونوں اپنی جگہ پر موجود ہوں گے تو ظاہر ہے جو آپ کا جملہ ہے وہ درست ہے اور اگزامنر یقیناً اس کا نمبر آپ کو دے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ امدادی فیل کو فیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو سوال کی روح کے منافی ہے اس سے آپ کا نمبر کٹ جائے گا آپ کا نقصان ممکن ہے لہٰذا ہر جو مزدر ہو امدادی فیل کے طور پر جب استعمال کریں تو کوشش یہ کیجئے کہ اس کی مش ساتھ ساتھ ہوتی رہے تو اس سے آپ کو ایک مہارت ہو جائے گی اور آسانی سے آپ صاف واضح اور درست جملے بنا سکتے ہیں اسی طرح سے بیٹھنا ہے ہونا ہے چلنا ہے اور اس طرح سے اور مصدر بھی ہیں جنہیں آپ نے امدادی فیل کے طور پر استعمال کرنا ہے اپنے طور پر ان کی مش کرنا ہے اس پہ قابل غور بات یا اہم بات یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کے جو نصاب ہے اس کے جو نصری اسفاق ہے اس کے آخر میں مش کے اندر جو قوائد اور شادیوں میں جو گرائمر دی ہوئی ہے جو مسادر دی ہوئے ان کو بالخصوص آپ نے تیار کرنا ہے کیونکہ آپ کا جب بھی پیپر بنے گا آپ کی کتاب سے بنے گا کتاب سے متعلق ہر سوال ہوگا لہٰذا آپ کی پہلی ترجی آپ کی اپنی کتاب ہونی چاہیے کہ اس میں سے آپ اپنے سوال تیار کریں اور اس پہ اس کی مش بھی کرتے رہے کا طریقہ بتایا ہے جو دو جملے میں نے بنا ہے آپ بھی اپنے طور پر مزید دو جملے بنانے کی کوشش کیجئے جس میں مزدر امدادی فیل کے طور پر استعمال ہو رہا اور ساتھ تجزیہ کرنا ہے آپ نے اس میں فیل کون سا ہے اور امدادی فیل کون سا ہے جب آپ فیل اور امدادی فیل کی پہچان پا لیں گے مہارت پا لیں گے تو پھر یقینا آنے والے وقت میں آپ کامیاب وصور ہوگے انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ